اسلام علیکم کلاس 10 ایکسرسائز 5.1 میٹس سائنس گروپ لیکچر سارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں ان ویڈیوز کو ان ویڈیوز پہ کمنٹ بھی کریں اور اگر کمپلیٹ نوٹس کی ضرورت ہو یا کمپلیٹ سلوشنز چاہیے ہو تو www.educatorsmania.com سلیش بیٹا پہ لاغ آن کریں ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ سیٹس کے بارے میں انٹرودکشن آپ کو دوں گا میں لیٹس سٹارٹ دی انٹرودکشن سب سے پہلے یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جو سیٹ ہے وہ ہوتا ہے نیچرال نمبرز کا سیٹ آف نیچرال نمبرز اس کا سیمبل ن ہے اور سیمبل کاؤنٹنگ اس میں شامل ہوتی ہے ایسے 1,2,3,4 and so on دی سیکنڈ سیٹ آف ہول نمبرز اس کا سیمبل ہوتا ہے و و سٹانڈ فور ہول نمبرز اور ہول نمبرز زیرو سے لے کے تو سیمبل نمبرز جو ہیں یعنی سیمبل کاؤنٹنگ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں 0,1,2,3,4 and so on اس کے بارے زی آتا ہے زی سٹانڈ فور زی آتا ہے the set of all integers that is 0 سے plus 1, plus 2, plus 3 کی طرف and so on اور اسی طرح سے 0 سے minus کی طرف بھی minus 1, minus 2, minus 3 and so on it includes all the negative numbers یعنی کہ اگر simple counting ہو تو these are natural numbers اگر 0 سے counting start کر دیں تو these are whole numbers and اگر 0 سے counting start کر کے plus minus 1, plus, minus 2 یعنی plus میں بھی numbers count کیے جائیں اور minus میں بھی تو this is called set of all integers now E stands for set of all even numbers یہ وہ set ہے ان numbers کا set ہے جو 2 پہ completely divide ہو جاتے ہیں the set of even integers consist of all the numbers which are divisible which are divisible by 2 یعنی کہ 0 plus minus 2 plus minus 4 and so on اسی طرح سے odd numbers کی اگر بات کی جائے تو the set of odd numbers یا odd integers وہ set ہوتا ہے جس میں ایسے numbers شامل ہوں جو کہ 2 سے divisible نہیں ہے this set includes all the numbers which are not divisible by 2 that is plus minus 1 plus minus 3 plus minus 5 and so on and then P the set of prime numbers set of prime numbers میں وہ سب number شامل ہوتے ہیں جو کسی بھی number پہ divide نہیں ہوتے ہیں یعنی ان numbers کے دو ہی total divisors ہوتے ہیں یعنی دو ہی numbers پہ یہ divide کیے جا سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں the number itself اور one یعنی کہ یہ number جو ہیں صرف اور صرف اپنے آپ سے ہی divide ہوتے ان کا کوئی اور factor نہیں ہوتا for example اگر 2 کی بات کی جائے تو 2 جو ہے وہ 2 پہ ہی divide ہوتا ہے اور کسی number پہ divide نہیں اس کے پاتھ 3 3 is divisible by 3 and 1 اور 5 جو ہے 5 اور 1 پہ 7 جو ہے 7 اور 1 پہ 11 جو ہے 11 اور 1 پہ 13 جو ہے 13 اور 1 کے علاوہ کسی بھی اور number سے divide نہیں ہوتا اسی طرح 17 جو ہے یہ بھی کسی بھی اور number سے divide نہیں ہوتا so these are all prime numbers so prime numbers وہ numbers ہوتے ہیں جو جن کا کوئی بھی factor نہیں ہوتا یعنی کہ یہ صرف اور صرف اپنے آپ پہ divide ہوتے ہیں یا 1 پہ divide ہوتے ہے اس کے بعد ہے q the set of all rational numbers rational numbers وہ number ہوتے ہیں جنہیں ہم devian کی شکل میں لکھ سکیں یعنی over کی form میں لکھا جا سکے زیادہ تر یہ numbers جو ہیں یہ in میں over سے نیچے جو ہیں over سے نیچے root نہیں ہوتا زیادہ تر اور اس کے علاوہ normally جتنے بھی یہ numbers ہیں جیسے natural number whole number integers even integers odd integers and prime numbers یہ سب جو ہیں یہ over کی form میں لکھے جا سکتے ہیں that is these are rational numbers اس کے بعد آتے ہے q dash q dash basically وہ numbers ہوتے ہیں جنہیں ہم بٹے کی form میں یا over کی form میں جنہیں نہیں لکھ سکتے زیادہ تر ان میں over سے نیچے root وغیرہ موجود ہوتے ہیں یعنی irrational numbers میں زیادہ تر اس طرح سے ہوتا ہے so اسی وجہ سے ہم rationalize کرتے ہوتے اکثر numbers میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا 9th class میں ہم کیا کرتے تھے 1 over square root 3 ہوتا تھا تو ہم square root 3 سے multiply divide کر لیتے تھے کیونکہ ہم نے نیچے سے square root 3 ختم کرنا ہوتا تھا this was called rationalization اور اس کے بعد rational اور irrational numbers کو ملا کے لکھا جائے تو this makes a set of real numbers that is q union q ڈیش now question number one is x equals to 1479 and y equals to 2459 part one ہے x union y x union y union میں ہم کرتے ہیں کہ دو sets جن sets کے ہم union لے رہے ہوں ان میں موجود تمام elements all elements جو common ہو اور جو common نہ ہو تمام elements لکھ لیتے ہیں اور یاد رکھیں کہ جو common elements ہیں انہیں صرف ایک ہی دفعہ لکھا جاتا ہے so x union y سے اگر دیکھا جائے تو one میں جو element ہے وہ لکھ لیا two میں یہ uncommon ہیں تو بھی لکھ لیے اور آگے اگر four دیکھا جائے تو four common element ہے وہ بھی لکھ لیے that means a set of all the members from x and y یعنی x اور y سے تمام members تمام numbers جو ہیں we تمام numbers ہم نے union میں لکھ لیے now let's see part two x intersection y x intersection y میں ہم دیکھیں گے جو صرف اور صرف جو same numbers ہیں دونوں set میں جو common numbers ہوں وہ ہی ہم intersection میں لکھتے ہیں union میں all numbers جب کے intersection میں common numbers that is from first set four four اور from second set دونوں میں four common ہے اسی طرح سے x میں اور y میں nine common ہے تو ہم common numbers یعنی four اور nine کو سیٹ میں لکھ لیں گے this is x intersection y now part 3 ہے y union x y union x y union x y union x میں بھی ہم دونوں set میں مجود تمام elements کو لکھ لیں گے that is uniting all the elements so it makes one two four five seven nine and y intersection x یعنی اس میں ہم نے صرف common elements لکھ نے ہے that is four and nine دونوں میں common ہے تو four nine لکھ لیا question number two if x equals to set of prime numbers less than or equal to 17 and y equals to set of first 12 natural numbers then find the following x and y values are given as you have seen in exercise start when prime numbers were 2 3 5 7 11 13 and 17 so we have x set in 17 to less than equal to 17 so prime numbers up to 17 and 17 and y first 12 natural numbers are first 12 natural numbers we have written part one is x union y x union y x and y y have all elements union set in if you all elements are x and y so this makes 1 2 3 up to 17 and if this 1 to 12 numbers that is equal to y union 13 7 12 is two sets in 12 numbers are y equal and 13 7 is part two is x intersection y x intersection y we have two sets in common elements that is two is present in both the sets so this answer will write three sets so we will write five are two sets then 7 is 7 is written and 11 is so y union x y union x is we do that y and x are all elements again is written that is equal to 1 2 3 up to 12 and 13 7 so 1 to 12 y set and we write the rest that is equal to y union 13 17 so y intersection x 1 and y and and equals to empty set y equals to positive integers and t equals to positive odd numbers yani z plus means positive integers and o plus means positive odd numbers so 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 in values x equals to empty set y equals to 1 2 3 4 5 so on and 1 3 5 so on so so this we have here we have here we have here we have x union y to x union y mean empty set union 1 2 3 4 5 and so on will be equal to 1 2 3 4 5 and so on so union may hum tamam elements like let and that is equal to y so x union t a gaur kia jai to x union t y empty set union t kai 1 3 5 and so on so union karenge to tamam elements liek liye 1 3 5 and so on a gya t kai equal bant part 3 y union t y union t y and so on union one three five and so on dono ka union karen to one two three five one two three four five and so on a jata hai to that is equal to y is ke bad x intersection y karen to chun ke same elements liek n to khali set ka kis set kare 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 that is empty set is t an say x intersection t kare to b empty set a ga or y intersection t me a gara dekha jato chun kare same elements liek n ho de no sats may one three five and so on ye temam ye elements he mwujud hai so we will write one three five and so on that is equal to t question number four hai question number four if u is equal to x such that x belongs to natural numbers and x is greater than three and less than equal to twenty five isi tarah se x jo hai jani set x jo hai wo equal hai x such that x is prime and x is greater than eight less than twenty five and y set is equal to x such that x belongs to whole numbers yani w and x is greater than equal to four and less than equal to seventeen as we can see that ke yu jo hai wo three se bade yani force se start hogga or less than numbers to four say twenty five that come me tomorrow numbers that is four five six up to twenty five so is ke bad set x may hum prime numbers licking ge joke eight say bade ho or twenty five say chote to eight say bade eight or twenty five ke dher may an jo prime numbers and that is eleven thirteen seventeen nineteen twenty three yeah now part one x union y dash x union y dash means u minus x union y so so put u to value 4 5 6 up to 25 licked licked start dhe bracket we have two sets licked x union y x 11 13 17 19 23 union y 4 5 6 up to 17 so 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 4 jose second set me mwujud nahii hain woh tamam sets hum likh liet hai that is 4 5 6 up to 25 ein تو اس میں سے اگر دیکھا جائے تو آگے دوسرے سیٹ میں 4, 5, 6, up to 17 تو نمبرز لکھے ہوئے ہیں that means کہ 4 سے 17 تک نمبرز دوسرے سیٹ میں موجود ہیں سو فرس سیٹ کے 4 سے 17 تک نمبرز ہم نہیں لکھیں گے اس کے بعد کیا آتا ہے 17 کے بعد 18 ہے فرس سیٹ میں تو 18 دوسرے میں موجود نہیں ہے وہ ہم نے لکھ لیا 19, 19 موجود ہے تو وہ ہم نے نہیں لکھا اسی طرح سے 21 سیٹ کا ایلیمنٹ ہے جو کہ 2nd میں موجود نہیں ہے سو 20 لکھ لیا پھر 21 دوسرے میں موجود نہیں ہے تو 21 لکھ لیا 22 2nd سیٹ میں نہیں ہے تو 22 لکھ لیا 24 2nd سیٹ میں نہیں ہے 23 ہے تو 23 نہیں لکھا 24 نہیں ہے 24 لکھ لیا اور 25 لکھ لیا part 2 ہے x complement intersection y complement that is equal to یہ یاد رکھیں complement جیسے پچھلے question میں بھی میں نے بتایا u میں سے minus کریں کسی بھی term کو تو اس کا complement آتا ہے that is x complement u minus x equal ہوگا اور intersection کا sign as it is اور y complement u minus y کے equal ہوگا تو ہم نے کیا کیا ہے u minus x پہلے لکھ لیا اور u minus y بعد میں لکھ لیا اور brackets ہم نے u minus x پہ bracket ڈالی تھی اور u minus y پہ بھی bracket ڈالی تھی so ہم نے as it is sets کو لکھ لیا اب اگر ہم first set میں سے یعنی u minus x کریں تو 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 آتا ہے اسی طرح سے u minus y کریں تو 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 آ جاتا ہے ان دونوں کو intersect کریں گے intersection میں چونکہ same elements لکھنے ہوتے تو same elements لکھنے گے that is 18, 20, 21, 22, 24, 25 آ جائے گا اس کے بعد part 3 اگر دیکھا جائے تو x intersection y whole complement ہے x intersection y whole complement کا مطلب کیا ہوا کہ x intersection y کو ہم u میں سے minus کریں گے تو سب سے پہلے x intersection y find کر لیتے ہیں 11, 13, 17, 19, 23 intersection 4, 5, 6, 17 تو ان میں جو common elements ہیں وہ ہی لکھنے ہیں تو 11, 13, 17 ان دونوں میں common elements ہیں تو وہ ہم نے لکھ لی ہے now 4, 5, 6 up to 25 میں سے minus کر رہے ہیں دوسرا set that is 11, 13, 17 تو پہلے set کے جو elements دوسرے set میں موجود نہیں ہیں وہ ہم نے لکھ لی ہے اور وہ ہیں 4, 5, 6 4, 5, 6 up to 10 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20 up to 25 اس کے بعد part 4 ہے یہ part 4 میں x complement x complement y complement that is u minus x union u minus y تو u minus x پہلے find کریں گے u minus x یعنی u کے وہ elements جو x میں موجود نہیں ہیں وہ ہم نے لکھ لی ہے اور پھر u minus y یعنی u کے وہ elements جو کہ y میں موجود نہیں ہیں وہ لکھ لی ہے اور دونوں کا union یعنی کہ all elements of these sets وہ ہم نے لکھ لی ہے تو 4, 5, 6 up to 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20 up to 25 آ جائے گا so next question ہے question number 5 if x equals to 2, 4, 6 up to 20 y equals to 4, 8, 12, 24 x minus y x minus y میں ہم نے x کے وہ elements جو کہ y میں موجود نہیں ہیں وہ لکھ لی نہیں تو 2, 6, 10, 14, 18 آ جائے گا y minus x فائند کریں گے تو 4, 8, 12, 24 minus 2, 4, 6 up to 20 ہے تو y کا ایک ہی element ہے جو کہ x میں موجود نہیں ہے تو 24 لکھ لیا اور question number 6 ہے if a is equal to n that is natural numbers b is equal to w then find the following that is a equal 1, 2, 3 and so on or b ہے whole numbers یعنی w 0, 1, 2 up so on آگے چلتا جا رہے تو a minus b جب ہم find کریں گے تو as we can see that a کا کوئی کوئی بھی ایسا element نہیں ہے جو کہ b میں نہ ہو so empty set ہمارے پاس answer آئے گا اسی طرح b minus a کریں تو 0, 1, 2, 3 and so on اور minus 1, 2, 3 and so on تو اگر دیکھا جائے تو whole numbers یعنی b set میں ایک number ایسا ہے جو کہ a set میں موجود نہیں that is 0 تو 0 ہمارے پاس answer میں آ جائے گا یہ تھی exercise 5.1 from maths science group class 10 keep sharing keep liking the videos and subscribe کرنا نہ بھولیں کیونکہ 1000 subscribers پر پاس پیپر اور 1500 subscribers پر گیس پیپر and keep visiting www. educators mania dot com slash beta till next lecture Allah Hafiz